دیس پرنس اب ہم hyper blight of two sheets کے بارے میں ڈسکس کریں گے hyper blight of two sheets کی ایکوئیزن x minus h hole squared over a squared plus y minus k hole squared over b squared minus z minus l hole squared over c squared equal to minus 1 ہوتی ہے اور اس میں سینٹر کے کوارڈینیٹس h, k, l ہیں یہ سینٹر کے ایکل ہوتا ہے اور اگر سینٹر کے کوارڈینیٹس ہم ایج کے ایل ایکل تو زیرو 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 لے لیں تو اس کی کوئیم بن جائے گی ایک سکیرڈ اوور ای سکیرڈ پلس وائی سکیرڈ اوور بی سکیرڈ زی سکیرڈ اوور سی سکیرڈ ایکل تو مائنس ون اور اس کی سرفیس اس ٹائپ کی ہوتی ہے اور یہ اپن کرتی ہے لونگ زی ایکسس سیمیلی ہم ہائپر بلائٹ اف ٹو شیٹس دیکھ سکتے ہیں جو اپن کرتی ہے لونگ وائی ایکسس انڈ اپن کرتی ہے لونگ ایکس ایکسس ہائپر بلائٹ اف ٹو شیٹس جو اپن کرتی ہے لونگ وائی ایکسس اس کی کوئیم ہوگی ایکس سکیرڈ اوور ای سکیرڈ مائنس وائی سکیرڈ اوور بی سکیرڈ پلس زی سکیرڈ اوور سی سکیرڈ ایکل تو مائنس ون اور یہ اپن کرتی ہے لونگ وائی ایکسس اور اس میں بھی سینٹر کے کوارڈینیٹس زیرو 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 ہوں گے اسی طرح ہائپر بلائٹ آف ٹو شیئرز جو اپن کرتی ہے لونگ ایکس ایکسیز اس میں سینٹر کے گوارڈنیں زیرو 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 ہوں تو اس کی کوئین مائنس ایکس کے روبر ا سکیر پلس وائس کے روبر بی سکیر پلس زی سکیر روبر سی سکیر ایکل ٹو مائنس ون اور اس کی سرفیس یہ والی ہوگی ہم ہائپر بلائٹ آف ٹو شیئرز کی ایکوئین جو زی ایکسیز کے لونگ اپن ہو رہی ہے اس کی کوئین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کوئین ہے اور اس کو ہم ری شیئر دے سکتے ہیں اور یہ پوسیبل تب ہی ہے جب رائٹ آف ٹو شیئر مائنس ون یہ گیٹر دن اور ایکل ٹو زیرو ہو that is it is possible when z² over c² minus 1 is greater than or equal to 0 اور z² over c² is greater than or equal to 1 اور z² is greater than or equal to c² اور ہم کہہ ساتھیں کہ یہ پوسیبل ہے when z is greater than or equal to c اور z is less than or equal to minus c اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس 2 شیئرز آئیں ہیں ایک شیئر گیٹر دن اور equal to c کے لئے ہے جو کہ یہ ہے یہ z گیٹر دن اور equal to c کے لئے شیئرز ہو جائے گی اور دوسری شیئر زی less than or equal to minus c کے لئے ہوگی تو اس لئے ہم اس کو ہرپربلائیڈ آف ٹو شیئرز کہتے ہیں اب ہم اس کی سمیٹری کو ڈسکس کرتے ہیں سمیٹری کے لئے ہم ہرپربلائیڈ آف ٹو شیئرز لیتے ہیں جو z ایکسز یہ لانگ اپن کری ہے اس کا سینٹر 0 0 0 ہے تو اس کی کوئین x سکیرز آور ای سکیرز پلس y سکیرز آور بی سکیرز minus z سکیرز آور سی سکیرز equal to minus 1 ہے اور اس کو ہم xyz کے فنکشن میں لکھیں تو ہمارے پاس آجائے گا x سکیرز آور ای سکیرز پلس y سکیرز آور بی سکیرز minus z سکیرز آور سی سکیرز پلس 1 equal to 0 اس کو ہم کوئین 1 کا نیم دے دیتے ہیں سو سے پہلے ہم about xy plane ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہم f of xy minus z find out کرتے ہیں اور xy minus z یہاں پہ substitute کریں گے since xyz all square terms ہیں تو جب بھی ہم xy minus z substitute کریں گے تو اس کا square positive ہو جائے گا اور اس کے sign جو negative positive positive ہیں وہ unchanged جائیں گے تو یہاں پہ پھر مارے پاس آجائے گا f of xy minus z equal to x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared plus 1 اور یہ f of xyz کے equal ہے according to 1 اور یہ f of xyz equal to 0 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ given surface given hyperbolite of two sheets is symmetrical about xy plane اور یہ ہم figure سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ xy plane ہے مارے پاس تو اس کا ایک بار اوپر ہے اس کا ایک بار نیچے ہے اس کو ہم flip کریں تو یہ surface same رہے گی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے about xy plane similarly ہم xz plane کے about symmetry find out کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم f of x minus yz find out کریں گے اور ہاں جائے گا ہمارے پاس x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared plus 1 اور یہ equal to آئے گا f of xyz equal to 0 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے about xz plane similarly ہم yz plane کے about symmetry find out کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم find کریں گے f of minus x yz اور وہ بھی equal آجائے گا x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared plus 1 equal to f of x yz equal to 0 1 کو یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں ہر دفعہ compare کرنے کے لئے جب بھی یہ چیز equal to 1 آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ f of xyz کی equal ہے وہ equal ہے 0 کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے about yz plane اور گر yz plane ہم دیکھیں یہاں پہ اس کے right hand side پہ بھی اس کے ایک side پہ بھی وہی shape ہے اور left پہ بھی وہی shape ہے that is پوری surface کو flip کیا جائے about yz plane تو وہ same رہے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے اب ہم about coordinate axis اس کی symmetry check کرتے ہیں سب سے پہلے x axis کے آجے گا x square over a square plus y square over b square minus z square over c square plus one equal to zero and that is equal to f of x y z تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ symmetrical ہے about x axis similarly y axis کے بعد پیچھا کیا جا سکتا ہے اور وہ آجے گا f minus x y z دیکھنا پڑے گا یہ کو آجے گا x square over a square plus y square over b square minus z square over c square plus one that is equal to f of x y z equal to zero کے تو y axis کے بھی about یہ symmetrical ہے اب ہم z axis کے about symmetry check کرتے ہیں اس کے لئے ہم find کرتے f minus x minus y z اور یہ equal آجے گا x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared plus one that is f y z equal to zero ہم کہہ سکتے ہیں کہ z axis کے بھی about یہ symmetrical ہے اور last پہ ہم about region check کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں f minus x minus y minus z find out کرتے ہیں اور وہ اکولاج گا x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared plus one since یہ plus y squared plus y squared minus one that means there is no solution یہ possible نہیں ہوتا کہ squared plus squared equal to negative k equal آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ there is no trace in x y plane similarly ہم y z plane میں trace find out کرتے ہیں y z plane میں trace find out کرنے کے لیے x equal to zero substitute کریں equation of ہمارے پاس y squared over b squared minus z squared over c squared equal to minus one which implies z squared over c squared minus y squared over b squared equal to one کیونکہ ہم نے بہت سائے ڈیکٹر سے multiply کیا تو اس لئے یہ equation آگئی اور یہ hyperbola کی equation ہے آپ earlier لیکچرز میں یہ پڑھ چکے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں hyperbola of two چیز کا trace y z plane میں hyperbola آیا اسی طرح ہم x z plane میں trace find out کرتے ہیں x z plane میں trace find out کرنے کے لئے y equal to zero substitute کریں گے تو ہمارے پاس آجے x squared over a squared minus z squared over c squared equal to minus one اور both ہم نیکٹل سے divide کر دیں ہمارے پاس آجے گا z squared over c squared minus x squared over a squared z equal to one جو کہ again hyperbola کی equation ہے تو hyperbola of two sheets کا trace ایک hyperbola ہے اب ہم hyperbola of two sheets کے intercept دیکھتے ہیں x intercept y intercept z intercept کیا آتے ہے اس کے لئے ہم hyperbola of two sheets z axis کے long open ہو رہی ہے اور اس کا center zero 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 that is origin ہے تو اس کی equation x squared over a squared plus y squared over b squared minus z squared over c squared equal to minus one ہے ساتھ سے پہلے ہم x intercept find out کرتے ہیں x intercept کے لئے ہم put کریں y equal to zero z equal to zero ہمارے پاس آجے گا x squared over a squared equal to minus one that is x squared equal to minus a squared means there is no solution that means there is no value of x for which its squared is equal to minus a squared that means ہم کہہ سکتے ہیں we don't have any x intercept that is hyperbola of two sheet doesn't intercept find root کرتے ہیں y intercept find root کرنے کے لئے x equal to zero z equal zero substitute کریں گے تو مارے پاس آجے گا y squared over b squared is equal to minus one since x equal to zero z equal to zero ہے x اور z کی terms vanish ہو جائیں گی تو مارے پاس آجے گا y squared equal to minus b squared again no solution again no y intercept that is the hyperbolic of two sheets doesn't intercept the y axis as l اس کے بعد ہم z intercept find root کر لیتے ہیں z intercept find root کرنے کے لئے x equal to zero y equal to zero substitute کریں گے مارے پاس آجے گا minus z squared over c squared equal to minus one implies z squared equal to c squared implies z equal to plus minus c that means مارے پاس two z intercepts ایک c آیا c یہاں پہ ہوگا اور minus c یہاں پہ ہوگا two z intercepts ہیں that is hyperbolic of two sheets intersect the z axis at zero zero c and zero zero minus c اور last پہ ہم boundary ناس دیکھتے ہیں ہم figure سے دیکھ ستے ہیں یہ unbounded ہے کیونکہ یہ open کر یہ long z axis اور یہ indefinitely infinitely یہ ایکسٹینڈ کرتی جائے گی یہ minus infinity کے long بھی ایکسٹینڈ کرتی جائے گی ہم کہہ ستے ہیں کہ یہ unbounded figure ہے thank you very much